ڈاکٹر صاحب کا میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے بھی استاد محترم رہے ہیں میں ان سے بھی یونیورسٹی آف کراچی میں جو ہے اسلامیک اسٹری میں ان کا طالب علم رہا ہوں تو میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ آپ بڑے اصادزہ کرامز یہاں موجود ہیں اور اس موقع پہ مجھے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ میں اس موضوع پہ کچھ نہ کچھ گفتگو کروں یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بات کرنا انتہائی مشکل ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بلکل ہمارے پولیسیز ہماری ریسرچ ہماری فیصلہ سازی اس پہ سوال کھڑا کرتی ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ہائلائٹ بھی کیا کہ ایک پاکستانی ہونے کی عیسیت سے بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں فلسطین کے حوالے سے ایک سپورٹ تو ہماری طرف سے دی جاتی ہے بیانات دی جاتے ہیں لیکن عملی طور پر اقدامات یا اقدامات نہیں سہی ایک پولیسی ہی گائیڈ لائن دے دی جائے وہ ہمیں نظر نہیں آتی آج کے حوالے سے میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں تھوڑی گفتگو کروں گا جو ایران اسرائیل جو بھی ریسن سینریو ڈیویلپ ہوئے جس کے اندر ایک ڈیٹرنس اور کاؤنٹر ڈیٹرنس آپ کو وہاں پر ہوتی نظر آئے گی تو میرا ارادہ تو فی الحال یہی تھا کہ میں اس پہ گفتگو کروں لیکن اس کے ساتھ میں آپ یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے عالمی انسان حقوق کے چیمپینز وہ ادارے جو کہ انسان حقوق پر بات کرتے نہیں ٹھکتے وہ فلسطین کے حوالے سے ان کی سوچ اور راہ کہاں پر ہے اقوام موتحدہ جو کہ انسان حقوق کے حوالے سے کئی چارٹر بھی وہاں پر موجود ہیں مختلف قرآدادیں بھی پیش کی جاتی رہی ہیں لیکن فلسطین کے حوالے سے وہاں پر صرف ہمیں کنڈمنیشن بیانات کانفرنسز صرف یہی کام ہوتے نظر آئیں گے ہمیں وہاں پر کوئی پریکٹیکلٹی نظر نہیں آتی اس کا ریزن کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا ریزن ہے انٹرناشنل پولٹکس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو بڑی طاقتیں ہیں خاص طور پر امریکہ اس کے اپنے ریجنل انٹرسٹ ہیں انٹرناشنل کے اندر بہت بار ریزولوشن پیش کی گئیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ریفیوجیز کے حوالے سے ابھی ریسنڈی فلسطین کو ایز ای سٹیٹ ایکسپ کرنے کے حوالے سے بھی ایک قراردار پیش کی گئی لیکن امریکہ نے اس کو بیٹو کر دیا لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ خود ابراہمک آکارڈز اور دوسرے معاملات میں کہتا ہے کہ ٹو سٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے یعنی فلسطین اور اسرائیل کا قیام ہونا چاہے لیکن عملی طور پر اس سے الٹ آپ کو ہوتا نظر آئے گا اس کی وجوہات کیا ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ امریکہ کے خطے میں اپنے کچھ مفادات ہیں انٹرناشنل الیشنز میں ناشنل انٹرسٹ کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے ملکی خطے میں اپنے مفادات اس میں انرجی ہے اس میں آمز سیلنگ ہے یہ سب مفادات بہت مقدم رکھے جاتے ہیں بیانات کی حد تک اگر آپ وائٹ ہاؤس کو سنیں یا سٹیٹ ریپیزنٹیٹیوز کو سنیں تو وہ ہمیں شک کنڈیمنیشن کرتے نظر آئیں گے کہ جو بھی فلسطین میں ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اسے روکے کون یہ سب سے بڑا سوال ہے ابھی دو دن پہلے میں ایک قانون سازی کی گئی ہے ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیوز میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو اسرائیل کے لیے 26.4 بلین ڈالرز کی ایڈ جو ہے ملٹری اور سیول ایڈ جو ہے وہ اناؤنس کی ہے یوکرائن کے لیے بھی 61 بلین ڈالرز کی ایڈ اناؤنس کی گئی ہے لیکن فلسطین کے حوالے سے کوئی ایسی امداد نہیں دے گی علمیہ اس چیز پر ہے اس بات پر ہے کہ آپ اگر اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ اسرائیل وعدہ کرتا ہے امریکہ سے ہے کہ اگر آپ ہمیں امداد دیں گے اس امداد میں سے ہم نو بلین ڈالر جو ہے وہ فلسطین کی فلاہ پر خرچ کریں گے غزہ کی فلاہ پر اب یہ انسانی علمیہ نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سوچیں کہ کیسی فلاہ وہ کریں گے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ لیکن اس پہ کوئی بولنے والا نہیں کیوں خطے میں جو ایک ٹینشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ امریکہ کے اپنے مفاد میں لاسٹ یئر ایک سٹیڈی آئی تھی جس میں ہائلٹ کیا گیا تھا کہ امریکہ اپنے صرف جو اسلحہ بیچ رہا ہے اس کا بیس فیصد ریونیو صرف سعودی عربیہ سے جنریٹ کرتا ہے جو اسلحہ وہ سے بیچتا ہے بے شک اس کا تعلق اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے لیکن امریکہ کے لیے یہ خطہ اہم ہے توانہی کے حوالے سے اسلحہ سازی کے حوالے سے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ ان معاملات کو جیسے پہ تیسے ہی چھوڑنا جاتا ہے اگر ہم یہ آخری ایک ہفتے پہلے کی بات کریں جب یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات زیادہ خراب ہوئے آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے ایک مس کیلکلیشن کی انہوں نے آل دو اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے کئی حملے کیے شام پر جہاں پر انہوں نے ایران کے جو کچھ ملٹی لیڈرز تھے ان کو نشانہ منایا لیکن اس بار انہوں نے ایران کی امبیسی کو نشانہ منایا جو کہ ڈپلومیٹکلی بہت ہی نیگٹیف جیسر تھا انٹرناشنل ایکسپورٹ کا ماننا ہے کہ ایران مس ججمنٹ کر گیا کہ اسے امریکی سپورٹ حاصل رہے گی یا ایران اس حوالے سے خاموش رہے گا اس کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا لیکن ایران پر بھی ایک پریشر جو ہے وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہوا کہ وہ ایک سپورٹ نیشن کے طور پر جانا چاہتا ہے غزہ کے حوالے سے یا ریجن کے اندر اس کا اپنا ایک رول ہے جساں شام پہ اس کے اپنے افادات ہیں عراق میں اس کی موجود کی ہے یمن کے اندر ہوتیز کے تروز کی موجود کی ہے تو اس کے اوپر ایک پبلک اور ان جینوین ریجنل پریشر بھی آیا ہے اس کے الائز کی طرف سے کہ آپ خاموش کب تک رہیں گے تو ایک آپ نے دیکھا کہ تین سو سے زائد کروز مزائز ڈرونز اور ویپنز یوز کیے گئے اسرائیل کی اگینس میں لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ اس کے بارے میں بیرین کے تھرو جو ہے وہ امریکن اور ان کے الائز کو بتا دیا گیا کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے اب ایک بحث جو ریسنلی کی جا رہی ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ ہم ضرورت پڑھنے پر آپ کے خلاف اقدامات بھی لے سکتے ہیں اب ایک نئی بحث شڑھ گئی کہ جی اس میں ویلنگ سائٹ کونسی ہے اسرائیل نے 99% جو ویپنز تھے ان کو انٹرسپٹ کر دیا ان کو روپ دیا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ایران کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو سٹریٹیجک گولز تھے وہ اچیف کر لیا انہوں نے اسرائیل کو بتا دیا کہ ضرورت پڑھنے پر وہ اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اگر غزہ کے حالات اور زیادہ خراب ہوتے ہیں یا آپ خطے کے دوسرے ممالک میں ہمارے ایسیتز پر حملہ کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے امریکن اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایران نے اپنے میزائل جو ہائر کیپیبلیٹی کے تھے وہ یوز نہیں کیے لور کیپیبلیٹی کے میزائلز اور ڈرونز جو ہے وہ استعمال کیے گئے تاکہ وہ اسرائیل کو یہ پریشرائز کر سکے یہ بتا سکے کہ جو مستقبل ہے وہ کوئی روشن نہیں ہے اور دوسرا اس نے ایران کے ڈیفینس سسٹم کو بھی اسیس کر لیا کہ وہ کہاں تک مارک کر سکتا ہے اور اسرائیل نے اکیلے ان ڈرونز یا میزائلز کو نہیں روکا اس کے پیچھے کئی فیکٹرز تھے امریکہ برٹن جارڈن اس کے علاوہ سعودی ریبے کی ڈائریک انوالمنٹ تو نہیں جو بیسز امریکن وہاں پہ ہے وہاں سے ان کو انٹرسپٹ کیا گیا تو یہ کلیر ایمج دیتا ہے کہ فیچر سنیریو کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے اس معاملت میں آگے جائے جا سکتا ہے ان ریٹالیشن آپ دیکھتے ہیں کہ جی اسرائیل کی طرف سے ایک امریکن کے مطابق ایک اٹیک کیا گیا جو اسفہان میں ایران کی ایک بیس ہے جہاں پر کیا گیا اب اس میں دو طرح کی میں یہ بات ہائلٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرناشنل میڈیا میں پروپاگینڈا کا بہت اہم کردار ہے اصل خبر کیا ہے آپ کو ڈھوننا بہت مشکل ہو جاتا ہے امریکیوں کا کہنا ہے اسرائیل تو کچھ نہیں کہتا کہ یہ ایک بلسٹک مزال اٹیک تھا لیکن انٹرناشنل میڈیا کہتا ہے کہ ایران کے بارڈر کے باہر سے کوئی اٹیک نہیں ہوا یہ تین ڈرون اٹیک تھے جو ویدن ایران بارڈر جو ہے وہ اسرائیلی ایجنٹس نے کیے جو کہ روک دیا گیا لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ چیز ہائلٹ کی جاتی ہے کہ بہتر گھنٹے پہلے امریکنز نے ایرانینز کے ساتھ رابطہ کیا ان کو بتایا ہے کہ یہ پوسیبیلٹی ہے کہ اسرائیل اپنی فیس سیونگ کے لیے آپ پر حملہ کرے اور دوسرا ایران کی اہم جو سائٹس تھی وہ سیف رہیں ان کو نقصان نہیں پہنچ سکا تو یہ معاملات کھتے کے اندر چل رہی ہیں ایک آگ جو ہے وہ اس کو بھڑکایا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو اصل ایشو ہے جو فلسطین کا معاملہ ہے اس پہ بات چیت یا اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آپ پروپیگنڈا کی بات کریں نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے ایک رپورٹ الجزیرہ نے ہائلٹ کی تھی کہ نیو یارک ٹائمز میں بقاعدہ ایڈیٹر ایڈیٹوریل پالیسی ہے کہ آپ فلسطین کے حوالے سے جینوسائیڈ اوکیپائی ٹیرٹری ریفیوجی کے ورڈ استعمال نہیں کریں گے یعنی اس کو ایک ایسا خطہ دکھایا جائے گا جو کہ جیسا کہ ابھی ویڈیو میں وہ کلیم کر رہے تھے نیتن یاہو کہ ہمارے ساتھ پرامیسز کو ایسے ہی شو کیا جائے لوگ کی ذہن سازی کی جائے لیکن آنکھوں دیکھی کون ٹال سکتا ہے آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے جو ہتجاج ہو رہے ہیں امریکہ اس میں سرے فیرست ہے کولمبیا یونیورسٹی اگر ماں غلط نہیں میڈم تو وہاں پر ایک سو سے زیادہ طالب علموں کو سسپنڈ کیا گیا کیونکہ وہ فلسطین کے حق میں بات کر رہے تھے صرف کولمبیا نہیں امریکہ بھر میں یورپ میں مجھے افسوس و شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سے زیادہ تو غیر جو ہیں وہ دکھ رکھتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں تو کئی بار مظاہروں میں بلکہ ایون یہ کرکٹ میچوں میں جھنڈے جو ہے وہ کھینچ لئے گئے جو کہ افسوس نہ آگے تو یہ اہم ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو اور اپنے عدد لوگوں کو بتائیں کہ فلسطین کا مسئلہ اصل میں ہے کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے اوپر جو ہم کر سکتے ہیں چاہے وہ امداد ہے چاہے کسی بھی طرح سے آپ ان کی مدد کر سکیں وہ کرنے کی نہایت اہم ضرورت ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ جانے کہ مسئلہ کہاں سے کب سے شروع ہوا اور کون اس مسئلے کو لے کر کیا پولیسی اور پولیٹکس کھیل رہا ہے اس سے زیادہ کہنا میرے لئے بہت مشکل ہوگا میں شکریہ بزار ہوں ایک بار پھر ڈاکٹر امیر صاحب کا اور آپ سب کا کہ آپ نے مجھے سنا انشاءاللہ ڈسکرشن میں جو ہو سکا میں فردر ایٹ کروں گا بہت بہت شکریہ